آئینی ترمیم زمیر کی آواز جگانے کے لیے کیا آفر دی جا رہی ہے علی محمد خان نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا میرا ایک سوال ہے کہ جو آئینی ترامیم آپ لوگوں کو اغواہ کر کے لوگوں کی عزتوں سے کھیل کر گھروں کی خواتین اور بچوں کو اٹھا کر بلیک میل کر کے اور لوگوں کو توڑ کر کی جائیں وہ سب کچھ ہو سکتی ہیں وہ آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی اینکر نے سوال کیا کہ کیا آپ کے ایم این ایز پر پریشر ڈالا جا رہا ہے علی محمد خان نے جواب دیا جی بالکل پریشر ڈالا جا رہا ہے اسی لئے تو ہم نے اپنے بہت سے ایم این ایز کو خیبر پختونخواہ میں رکھا ہوا ہے اینکر نے سوال کیا کسی کو کوئی آفر بھی آئی ہے اور آپ کے لوگوں نے آفر دینے والوں کو کیا جواب دیا علی محمد خان نے جواب دیا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو آفرز آئی ہیں لیکن کوئی بھی باغیرت اور عزت والا شخص موت تو قبول کر سکتا ہے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کوئی بھی ایمان والا شخص حکومت کے ساتھ نہیں جائے گا